سید عبدالقادر گلانی یہ ووٹ سیٹ جو ہے وہ جیت چکے ہیں چیانوے ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ انہوں نے حاصل کیے ملتان انہیں ایک سو باون پاکستان پیپس پارٹی ایک دفعہ پھر جیت چکے ہیں یوسف رزا گلانی بھی ملتان سے کافی دفعہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے انہوں نے سیٹ بھی نکالی سید عبدالقادر گلانی جو کہ یوسف رزا گلانی کے بیٹے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق ہے چیانوے ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ حاصل کر کے وہ پہلے نبر پا موجود ہے اور انہیں ایک سو باون ملتان کی سیٹ ووٹ جیت چکے ہیں ایک اور بڑا نتیجہ آپ تک پہنچائیں ازاد امیدوار زیشان رشید سنٹالیس ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ لیے ہیں اور ایک اور نتیجہ ہے پی پی ایک سنچاس لاہور سے آئی پی پی کے عبدالعلیم خان نے اکاون ہزار سزائیت ووٹ حاصل کی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں ازاد امیدوار زیشان رشید سنٹالیس ہزار ووٹ حاصل کر سکے ہیں ایک کیاون ہزار ساسو چھپن ووٹ حاصل کر کے عبدالعلیم خان نے سبائی سمنی کی نشست جیت لی ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل ازاد امیدوار نے سنٹالیس ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں عبدالعلیم خان پی پی ایک سو انچاس لاہور سے بھی امیدوار تھے اور ان کے مدے مقابل امیدوار نے سنٹالیس ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ حاصل کیے ہیں عبدالعلیم خان نے صوبائی اسمبلی کی نشست لاہور سے جیت لی ہے اور ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار زشان رشید نے سنتالیس ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ حاصل کی ہیں جبکہ عبدالعلیم خان نے اکیامن ہزار ساتسو چھپن ووٹ حاصل کی ہیں اور کامیابی سمیٹی ہے آزاد امیدوار زشان رشید سنتالیس ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ لے سکے ہیں عبدالعلیم خان دو حلقوں سے لاہور میں انتخابات میں حصہ لے رہے تھے ایک صوبائی اسمبلی کی نشست تھی جو انہوں نے آسل کر لیا ہے دوسری قومی اسمبلی کی نشست تھی اور یہاں پر انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست کا ان کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں